خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں میں بندہ ہوں تیرا رحمت پہ تیری ناز کرتا ہوں اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اُرنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مجھے اُرنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں حضرات یہ ہماری اور آپ کی مشترہ کا خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایک ایسی بزبز میں ایک ایسی کانفرنس میں ایک ایسے اجلاس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں جس میں بیٹھنے کے بعد ہمارا مقدر مسکرائے گا ہماری آخرت کی کھیتی ہری ہوگی علم و عدد کی خیرات تقسیم کرنے والی شخصیتوں کے قدم دم سے پاکیزہ دھول کو ہم اپنی آنکھوں سے لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا حضرات یقین جانگے اگر آپ اچھے نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہوگا اب ہم اس مذہبی دسترخان کو آگے بڑھائیں پھیلائیں اور ہماری اور آپ کی عقیدتوں کی کھیتیاں ہری ہوں تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سماعتوں کو باوقار بنائیں آئیے محبتوں کے ماحول میں سب سے پہلے سرورے دعال نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت پناہ میں حدیعی درود پاک پیش کریں اور محبتوں کے ماحول میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں بلند آواز سے برا مجمع پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیرنا باولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپریٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو اپنی آواز تھوڑی سے اور بڑھائیں تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں آپ کا سون بہت اچھا ہے بس تھوڑی سی آواز کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں تھکے ہیں اس لئے ہمارے حوصلے کو بڑھانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے بہت خوبصورت ماحول ہے بہت اچھا یقین جانئے میں سب سے پہلے کمیٹی کے جملہ افراد کا شکریہ اعلا کروں گا خصوصیت کے ساتھ حضرت حافظ کبیر صاحب حضرت علامہ جسیر صاحب نبلا اور دیگر اراکین منتظمین اور یہاں جتنے ممبر ناس پہ ہمارے اکابلین بیٹھے ہوئے ہیں خصوصیت کے ساتھ جن کے انقدم کی برکتوں سے یہ علاقہ علم و عدب کی خیرات تقسیم کر رہا ہے ہمارے گارجین کہیے حضرت علامہ مفتی شہید الرحمان صاحب نبلا میں سمجھتا ہوں کہ دھنکہ کے اکثر علماء کے نام سے میں واقع ہوں اگر میں سبوں کے نام کو اگر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت ادھر ادھر ہو جائے گا جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آپ تابہ ہے الحمدللہ علم و عدب سے سارے حضرات لے سے ان کے قدم کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا کر یہ کمر مصباحی نظامت کی ڈگر پہ کھڑا ہے ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب نبلا نے میرے انٹوریکشن کے حوالے سے جو جملہ کہا ہے میں اس لائک بھی نہیں ہوں ابھی آپ نے حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب نبلا کے خوبصورت خطاب کی زنجیروں سے اپنے آپ کو قید کر کے اپنے مستقبل کی تابناکی کا آپ نے سامان فراہم کیا ہے بڑا خوبصورت پاہول آپ نے بنایا ہے میں کمیٹی کے افراد کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے فائزے غوث و رضاق مستقل چاہیے صرف فائزے سے ہوتا نہیں ہنے قاق ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے اور بہت بہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں ناقتے پرواز مگر رکھتی ہے آپ کے جذبات کو دیکھنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھنے کے بعد میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دھڑکنیں اس وقت مدینہ پہنچ رہی ہیں آپ کی صدایں مدینہ پہنچ رہی ہیں تو اپنے رشتے کو اور مضبوط کر لیجئے اس لیے کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس بہت اچھا اس لیے کہ یہ دنکہ ہے میں جانتا ہوں یہاں کے علماء یقین جانئے اتنے باخلاق ہوتے ہیں کہ جب یہ چھوٹوں کو نوازتے ہیں تو چھوٹا بھی بڑا ہونے کا گمہ کرنے لگتا ہے ان کے ذرے کی ان کے قدم کی برکتوں سے پورا علاقہ آپ کا مسکرہ رہا ہے اس لیے آپ میں بھی حوصلے کی دھمک ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس اور ایسا لگے گا آگئے دریہ کے آس پاس پڑھ کر درود دیکھ لو سہرہ کے آس پاس اور اچھا دیکھیں یہ علمہ جسیر صاحب بہت تیز آدمی ہے بہت تیز آدمی ہے مجھے خوشی اس بات کیا ہے یہاں تو لوگ نوٹ دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں اب بہت جلسوں میں ایسا ہونے لگا ہے لوگ چیک کاٹ کے دینے لگے ہیں اور جب شاعر یا خطیب بینک جا رہا ہے پتا چلا کہ یہ بینک کھلا نہیں ہے کھلنے والا ہے لیکن یہاں ایسا کوئی آگسہ نہیں ہوگا بڑے تیز لوگ ہیں بڑی چالاکی سے کام لے رہے ہیں آپ کے چہرے کی مسکراہت بھی یہ بتا رہی ہے کہ آپ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں در محمدت سے بولے یا رسول اللہ اور دیکھیں کہ ساتھ بولیے یا رسول اللہ دیکھیں شبیر بھائی میں نے کہا تھا کہ دن کا ایک بار آپ پہنچئے پھر وہاں سے آپ جانے کے لئے تیار بھی لے ہوں الحمدللہ یہ شہر ہے علم و عدد کا گہوارہ ہے سورت کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشلی ہے گھنبت خجرہ کے آس پاس اور ایسا لگے گا آگئے دریہ کے آس پاس پڑھ کر دروت دیکھیں سہرہ کے آس پاس اور ماں کی عظمتوں کے تعلق سے بڑے بڑے شیر آپ نے سنا ہوگا لیکن جو شیر میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کی نزاکتوں کو آپ محسوس کریں کہ یا رب میری دعا ہے کہ جنت کے باغ میں یا رب میری دعا ہے کہ جنت کے باغ میں میری بھی ماہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس میری بھی ماہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس میری بھی ماہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس دیکھیں ادراد وقت کی نزاکتوں کا مجھے بھی احساس ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آپ کے چہرے کی مسکراہت کیا بتا رہی ہے آپ جلی سے سننا کیا چاہتے ہیں جانتے ہیں ایک آدمی کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا پڑو سوالوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے محلے کی بدنامی ہوتی ہے کل میں روزہ رکھنا ہوگا اس نے سہری تو کر لی جب دین دیئے بارہ بجے تو اس کی حالت خراب ہونے لگی سوچا اب بکیا دن کیسے گزارے اس کے پاس ایک قرآنہ ریڈیو تھا اس کو آن کیا سوچا کہ کچھ سن کر کے بکیا دن گزار لیں گے جو ہی چینل اس نے آن کیا تو اندر سے آواز آئی کرپیا آپ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں نوجوان خوش ہو گیا کہا خدا کے واسطے مغرب کی آزان سنا دیجئے تو آپ کے چہرے کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ آپ ایک قیمتی لہجہ تک پہنچنا چاہتے ہیں بولے جا جس کو سننے کے بعد آپ دل و دماغ کے اعتبار سے اور مضبوط ہو جائے بولے جا جس کو سننے کے بعد مدینہ جانے والے قافلے میں اضافہ ہو جاتا ہے بولے جا جس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں عشق نبی کا جو چراب چل رہا ہے اس کی لوگ ہوتی ہے لہذا آپ بھی شریک ہو جائیں ہم باتا سے تشریف لانے والے ان لہجوں کو آواز دے رہے ہیں جو مشترکہ طور پر نبی کی نات پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور سننے والا بھی عشق نبی میں جھومتا ہوا میں جانا آتا ہے